بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم بزرگ کا واقعہ حضرت مہدیس جوازی نے لکھا ہے کہ حضرت حبیب اجمی ایک بزرگ تھے ان کے پاس وہ بہت مالدار تھا اس کی ایک ہی بیٹی تھی وہ بھی ٹانگوں سے معذور تھی آپ اس کو اکثر کہتے تھے کہ تو توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے ایک وقت ایسا آتا ہے پھر انسان کا کوئی اپنا نہیں رہتا تو اسے اللہ یاد آتا ہے لیکن اگر مسلح کی عادت بچپن سے ہی پڑ جائے تو ذرا آسان ہوتا ہے اللہ سے دل لگانا اکثر یہ بات کہتے تھے کہ یا اللہ اسے ٹھیک کر دیں ایک ہی بیٹی ہے اور وہ بھی معذور ہے تو کہاں اتنی دولت لے کر جائے گا ایک دن سویرے سویرے توبہ کرنے آ گیا آپ نے فرمایا کیا ہوا کہنے لگا کل ایک پندرہ سال کا نوجوان توبہ کرا کر چلا گیا مزہ ہی اس عمر میں اللہ اللہ کرنے کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو یہی عمر ہے دین سے محبت کرنی ہے تو یہی عمر ہے کیا آپ کو پتا ہے ابو جہل کو جن صحابی نے قتل کیا تھا وہ بھی پندرہ سال کا نوجوان حضرت حبیب اجمی کہنے لگے کہ کیسے ہوا کہ ایک پندرہ سال کا نوجوان توبہ کروا گیا حضرت جی میں کل منڈی گیا تھا تو مجھے کچھ سامان خریدنا تھا بغداد کے بزار سے میں نے بغداد کے بزار سے میں نے ایک مچھلی بھی خریدی دس کلو باقی بھی سامان خریدا خود نہیں لے سکتا تھا تو مزدور جو سڑک پر بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک نوجوان تقریباً چودہ پندرہ سال کا تھا وہ بیٹھا ہوا تھا چہرے پر بڑی روشنی تھی میں نے اس کو مخاطب کیا کہ بیٹے مزدوری کرو کہ کہنے لگا حضور مزدوری بھی کروں گا اور پڑھائی بھی کرتا ہوں اور جو اللہ کو منظور ہو اس کی عبادت بھی کرتا ہوں میں نے اس کو کہا یہ سامان فلا جگہ پہنچانا ہے کیا یہ کام کر لوگے کہنے لگا کر لوں گا لیکن تین دینار مزدوری ہے میری تین دینار مزدوری میں سودھا تے ہو گیا اس نے سامان اٹھا لیا کہتے ہیں راستے میں زہر کا بھگت ہو گیا کہنے لگا جی اگر اجازت دو تو نماز پڑھ لوں پندرہ سال کا نوجوان نے سامان رکھا اور میں ایک طرف بیٹھ گیا اور وہ نوجوان نماز پڑھنے چلا گیا باقی لوگ دیر سے آئے وہ بچہ جلدی آ گیا میں نے کہا بیٹا آپ اتنی جلدی آ گئے کہنے لگا میں نے نفل نماز چھوڑ دی ہے وہ میں بعد میں پڑھ لوں گا کہتے ہیں دوپیر کا بھگتہ رمضان کا مہینہ بھی نہیں تھا اس نوجوان کو میں گھر لے گیا میں نے اپنی بیوی سے کہا بڑا نیک بچہ ہے اور نمازی بھی ہے میں نے راستے میں اس بچے سے تھوڑا سامان اٹھ پا لیا اور تھوڑا میں نے کہا میں اٹھا لوں گرمی کی وجہ سے مگر اس نوجوان نے کہا نہیں چچا میں اس کے حلال کھاتا ہوں اگر آپ اٹھا لیں گے تو میں تین دینار مزہوری پوری نہیں لوں گا پیسے کم کروں گا میں نے تے کیا اچھا میں نہیں اٹھا رہا سارا سامان تم ہی اٹھاؤ پھر میں نے یہ ساری باتیں اپنی بیوی کو بتائیں تو وہ بہت متاثر ہوئی کہنے لگی دوپیر کا کھانا پک گیا ہے اسے کہیں کہ روٹی کھا لے جب میں نے اسے کھانا کھانے کی پیشکش کی تو نوجوان نے کہا ماف کیجئے گا میں نے روزہ رکھا ہے حالانکہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ بھی نہیں تھا کہنے لگا جب میں تین دینار کما لیتا ہوں تو میں مزید لالش نہیں کرتا باقی وقت میں قرآن مجید پڑھتا ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام پڑھتا ہوں میں نے کہا افطار میرے ساتھ کرو میں اسے مسجد چھوڑ آیا خود میں لوٹ آیا افطار کے بعد میں اسے لایا اپنے گھر کھانا کھانے وہ وہیں سو گیا میری بیس سال کی معذور بیٹی کبھی چل نہیں سکتی تھی کوئی حکیم طبیب میں نے چھوڑا نہیں جس کی ایک ہی بیٹی ہو وہ بھی معذور اس کے کمرے میں ہم میاں بی بی دونوں گئے بیٹی کو کھانا کھلانے بیٹی نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹا ایک نوجوان ہے بڑا ہی نیک اور پریزگار ہے آدھی رات کے وقت دروازے پر دستک ہوئی بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی ہم اپنے کمرے میں سو رہے تھے ہر بڑا کر اٹھی اور بیٹی بولی ابا جان دروازہ کھولیں بیس سال ہو گئے تھے بیٹی کو کبھی اس نے دوڑ کر نہیں دکھایا انہیں لگی ابا دروازہ کھولیں جب ہم نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ میری بیٹی جو کبھی چل پھر نہیں سکتی تھی وہ کبھی ادھر دوڑتی کبھی ادھر دوڑتی ہماری آنکھوں پر یقین ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا الحمدللہ بیٹی نے کہا میری ٹانگیں ٹھیک کر دی ہیں اللہ تعالی نے کہ نیک نوجوان ہیں تو میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ اگر واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفا دے دیں ابھی میری دعا پوری نہیں ہوئی تھی تو رب کریم نے مجھ پر فضل کیا اور مجھے شفا دے دی ہم میاں بی بی دوڑ کر اس نوجوان کے کمرے میں گئے اور جب ہم نے دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا ایک خط چھوڑ کر گیا تھا اپنے بستر پر خط میں لکھا تھا اگر تم کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو میرے پیچھے نہ دھوڑنا اس رب کے آگے جھکنا جس نے میرے اوپر فضل فرمایا ہے اور وہ آپ پر بھی یقنا کرم بچپن ختم کریں اپنے اندر سے جب آپ بالک ہو گئے ہیں تو آپ پر سچ بولنا لازم ہو گیا ہے حلال رزق کمانا لازم ہو گیا ہے ساری ساری دین الہائی کا کام لاغو ہو گیا ہے اپنی خواہشات کو کم سے کم کریں اللہ کا شگر ادھا کرتے رہیں آمین موسیقی